عبداللہ مرشاہ اقوائج بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیہ وآلہ وسلم سیدیہ حبیب اللہ چار پائیں دن تھے لگاتار جو کہ سوشل میڈیا پر ویڈیو اور ایک بکس کی وجہ سے چند مفتی سبا خاص ایک مفتی ہے جو کہ گجرہ مزاک ہے انہوں نے ٹوٹل ملک میں اور خاص طور پنجاب میں ایک ایسی روحانی شخصیت جس کے بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ ہی نہیں ہے جو کہ بیس پچیس سال سے زائد ہو چکے ہیں کہ ان کا سنسلہ اور ان کے لوگ مخلوق خدا کی خدمت کا تو ایسے اچانک سے ایک بھوک جو کہ وارثے فقط اس پر بہتان بازی بھی کی گئی ہے بہتان بازی تو ایک الگ چیز ہے نہائیت ہی غلیز زبان استعمال کی گئی ہے جو کہ ناقابل برداشت تو میں سلام بیش کرتا ہوں ان سب پہر بھائیوں کو جو ان کے غلام ہیں انہوں نے صبر اور تحمل سے کام لیا نہیں تو وہ بھی ایڈ کا جواب پتھا سے دے سکتے ہیں ہم اپنے پاکستان کو پر امن دیکھنا چاہتے ہیں لیے یہ اس کا جواب نہیں دیا گیا ہے جیسا کہ یہ گالیوں میں روانا عزباللہ کسی پر لانت بیجنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اس شخص پر لانت بیجی جائے اگر وہ اس لانت کے قابل نہیں تھا وہ پلٹ کر خدا اور اس کے فریشتے اس پر لانت بیجنا پہلی بات تو یہ کہ پتہ چل رہا ہے کہ جس نے بہتان لگایا ہے اس کے چہرے کا رنگ اور روپ دیکھ لیں نور دیکھ لیں اور جو رسانی سرکار سال ان کا رنگ روپ تو لے رہی ہے اللہ تعالی نے ان کو نور عطا گیا تو یہ کتاب جو کے بارے سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا صوفی مسرود احمد صدیق کی علمہ روپ لسانی سرکار صاحب یہ وہ ہی ہستی ہیں کہ جو کہ پچھلے صدیوں میں پچھلے زمانے میں بڑی بڑی ہستیاں تشریف لائے کر دی تھی یہ ان سے یہ ان سے لیٹڈ ہے کیونکہ یہ انہی کی باتیں بتا رہے ہیں اور یہ کتاب کی وجہ سے جو اولیاء درے ہوئے تھے اس وقت کہ لوگ انہیں کافر نہ کہیں انہیں مشرق نہ کہیں انہیں مارے نہ اور مختلف قسم تھے اس کتاب نے ان کو ان کے راز کھول دی ہیں وہ اب کھل کے بات کر سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہم یارسول اللہ کہنے والے ہیں اور ہم اولیاء کی جماعت نیزے ہیں تو یہ یہ احسان عظیم الہسانی سرکار صاحب کا کہ اس کتاب میں وہ انکشافات کیے گئے ہیں کہ یہ مختی اور مولوی سبان ہے تو یہ ان باتوں تک نہیں پہنچ سکتے ان کو پتہ ہی نہیں دینِ سلام کی روح کا نہیں پتہ ہے صرف یہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو حدیث پڑھو نماز پڑھو بقایہ پانجو نماز حضر وطا وطا اور بھائی یہ سب چیزیں اس کتاب میں بھی مجود ہیں ٹھیک ہے اور قرآن پاک کو صحیح معنوں میں جو بیان کیا گیا ہے کیونکہ عام انسان کے علم میں قرآن پاک نہیں آ سکتا آپ کہتے ہیں قرآن پڑھو قرآن پڑھو وہ بھائی کیسے پڑھو تم جیسے شیطان مولوی ہیں وہ اچھی تعلیم دے سکتے ہیں اگر آپ کی اچھی تعلیم ہے تو یہ نظر آرہا ہے آپ کے کمنٹس ہیں آپ بلا تصدیق کے بلا تصدیق کے گالییں دے رہے ہیں لانتیں بیج رہے ہیں اور کسی کو کفر کفر پر اس کے فتفے لگا رہے ہیں اور اسے کافر ثابت کر بھی رہے ہیں اور بھائی تم کون ہو تو کسی کو کافر ثابت کرنے والے یا کسی کو شیطان کہنے والے یہ تو اللہ جلدہ شان کو ہی پتا نا کہ کس نے غلط کہا اور کس نے صحیح کہا تو گالییں جو دیتے ہیں ان کے لیے میرا چھوٹا سا پیغام ہے کہ بھائی گالی ادھر سے بھی دے سکتے ہیں ہر چیز دے سکتے ہیں پر یہ کتاب جو محبت سے پڑھتے ہیں انہیں پتا کہ گالی دینے سے ایمان سے خارج ہو پینسا ایمان سے یعنی کہ حضور پاہ فرماتے ہیں وہ ہم ایسے نہیں ہیں جو گالی دیتے ہیں داڑی رکھ کے اور مختلف قسم کے فتنہ فساد پھیلانا اسلام کو بدنام کرنا یہ بات اور جو لوگ اسلام سے نفت کرتے ہیں آپ لوگوں جیسے محبیوں کی بجا سکتے ہیں اے بھائی اسلام کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت نہیں پڑتی صرف اتنی سی محبت ہو نا دل میں تو اسلام خود ہی سمجھ آ جاتا ہے اور چند کتابیں پڑھ لینے سے اسلام نہیں آ جاتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مدریسے سے پڑھے لکھے نہیں تھے پڑھے نہیں تھے کسی سے بھی انہیں اللہ رسول کی محبت جنہیں مل جاتی ہے وہ صحیح دین اور اسلام پر چلنے والے لوگوں کی تربیت بھی صحیح کرتے ہیں تو یہ لوگ جو اتنا فصاد پھلا رہے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ آپ لوگ تو نحس و نبود ہونے والے اور کم سے کم جو اپنے یہ چیلے اپنے لگائے ہوئے گاری اور دوسرے لوگوں سے کرنے والے وہ ان کو سمجھاؤ وہ ان کو سمجھاؤ یہ مسوم لوگ ضرور ہیں پر یہ اپنی پچھلی زندگی جو بدماشی اور بد محفلوں میں بیٹھتے تھے وہ آج سانی سرکار کی وجہ سے آج اکچھی اور دینی اسلام کی زندگی گزار تو آپ گالی نکالو گے تو وہ آپ کو اس سے زیادہ لفظوں میں آپ کو پکاریں تو کیا ہوگا ادھر سے بھی لڑائی ہوگی ادھر سے بھی لڑائی ہوگی نقصان تو ہم دینی اسلام اور حکستان کا تو میرے ان بائنگوں سے بزارے سے ان دو نمبر مولنیوں اور مفتیوں کے پیچھے نہ جاکا صحیح اسلام سیکھنا انبیاء اکرام صحابہ اکرام آلیاء اکرام آپ کی آل اور آپ کی عزباز کے پاک اور بیانہ سنیں ان کے فرمودا سنیں ان پر عمل کر رہا ہے مین بات آپ قرآن پاک محبت سے پڑھیں آپ کو پتا چلے گا کہ دین اسلام کی روح کیا ہے یہ جھوٹے مول بھی آپ کو نہ کچھ دیں گے بلکہ آپ کو نفرت کرنا سکھا ہمیں ان سے جان چھوڑانے کے لیے قرآن و حدیث انبیاء اکرام صحابہ اکرام آلیاء اکرام اسے محبت کرنی چاہیے اور ان کے فرمودا